سابق وزیراعظم نواز شریف نیب کے ریڈار پر آگئے نیب راولپنڈی نے سابق وزیراعظم کو طلب کر لیا نواز شریف سے الازیزیا اور فلیکشپ زمنی ریفرنسز میں تفتیش کی جائے گی نیب دونوں ریفرنس اگلے ہفتے اتصاب عدالت میں دائر کرے گا نئے گواہوں کی بیانات بھی ریکارڈ کیے چاہیں گے سپریم کورٹ کو نواز شریف کو جالی دستا وزیاد پر سزا دینا چاہیے تھی سابق چیف جسٹس افتخار چودری کہتے ہیں عوام عدلیہ کے پیچھے ہیں چیرمن نیب ابھی اپنی پاور استعمال کیوں نہیں کرتے انہیں جیل بھیجیں ملک میں کوئی تصادم نہیں ہوگا افتخار چودری کی 92 نیوز کے پروگرام بریکنگ ویوز ویڈ مالک میں گفتگو چیف جسٹس سپریم کورٹ لاہور رجسٹری میں اہم کیسز کی سماعت کریں گے تین رکنی بینچ ناکس دودھ اور داکس پانی سویں دیگر کیسز سنیں گے چیف جسٹس پاکستان تین رکنی فل بینچ کی سربراہی کریں گے جسٹس منظور ملک اور جسٹس اجاز الہسن بھی شامل سینٹ انتخابات کاغذات انام زدگی کی سکروتنی آگ سے شروع ہوگی الیکشن کمیشن کا نادرہ سٹیٹ بینک اور دیگر اداروں سے مدد لینے کا فیصلہ ایم کیم پاکستان کے رہنماؤں میں بڑتی دوریاں کوئی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں پاروک ستار نے ذمہ داروں کا اجلاس آس بلالیا کارکنوں کی عدالت کل لگے گی پی ایس پی میں جانے والوں کو واپسی کی دعوت پارٹی بچانے کے لیے پورے ملک سے کارکنوں کو کراچی پہنچنے کا پیغام پاروک ستار کے رویے نے مایوس کیا فیصل سبزواری کا شکوہ بولے بہدر آباد میں آج دو بجے رابطہ کمیٹی کا اجلاس ہوگا فاروک ستار چاہیں تو آج آئیں شکاز نوٹس آئے گا تو تیہ کریں گے کہ جواب دینا ہے یا نہیں رابطہ کمیٹی نے خاند مقبول صدیقی کو ٹکٹ دینے کے اختیارات دیئے دوبائی میں پاکستانیوں کی ایٹ بو روپے کی جائدادوں کے خریداری ایف آئی اے نے تحقیقات کا سلسلات تیز کر دیا انٹیکرپشن سرکل نے نوٹسز کے ذریعے شہریوں کو کراچی صدر آفیس طلب کر لیا نوٹسز میں جائدادوں کی تفصیلات بھی شامل سابق انسپیکٹر کی تیوناتی کے دوران پولیس مقابلوں کے ریکارڈ کی تیاری شروع آبید باکسر کے ساتھ تیونات اہلکاروں اور پرائیوٹ کنبینوں سے بھی پوچھ کچھ کا فیصلہ سبزہ سار میں مبائینا پولیس مقابلے کی جوڈیشنر انکوائری ڈیپورٹ اور ورسہ کے بیانات کی تفصیلات بھی تفتیشی اداروں نے حاصل کر لی لہور کے مال روڈ پر محکمہ سیت کے کونٹریکٹ ملاسموں کا دھرنا تیسرے روز بھی جاری وہ ظاہرین کا مستقلی کے لیے حکومت کی اینٹی ایس پاس کرنے کی شرط واپس لینے کا مطالبہ آج مال روڈ بند کرنے کی دھمکی کل انتظامے سے مذاکرات ناکام ہو گئے تھے فیصل آباد میں گارمنٹس برینڈ لیوائز کے خاتین ٹرائی روم میں خفیہ کیمرے لگانے کا معاملہ پولیس نے معروف برینڈ لیوائز کے ڈسٹرک اور ریجنل منیجر کو حراست میں لے لیا دوسری جانب ڈیپٹی کمیشنر کی بنائی گئی پانچ اکنی انکوائری ٹیم کا شہر کے مختلف شاپس کا معاینہ سکھا کے سیول اسپیتال میں امبولینسز کا قبرستان حکومت کی جانب سے دی جانے والی سی امبولینسز میں سے صرف ایک آپریشنل انتظامیہ کی ڈہلی سے پانچ امبولینسز نہ کارا اسپیتال میں بنیادی سہولیات کا بھی فقدان مریضوں کو شدید مشکلات کا سامنہ بھارتی شہر لکھناو میں بہادر مسلمان خاتون نے انتہا پسند ہندو کو مان بھگایا ہندو گنڈو کے گروپ نے گھر کے باہر کھڑے اس کے شوہر عابد علی پر حملہ کر دیا خاتون پسٹل لے کر باہر نکلی اور فائرنگ کر دی ہم راور خوف صدا ہو کر بھاگ گئے ویڈیو سوشل میڈیا پر باہر آل قبر ایجنسی رویٹرز میامار میں روہنگیا مسلمانوں کی قتل ایام کی تفصیلات دنیا کے سامنے لے آئی دل دہلانے والی تصاویر اور ویڈیوز میامار کے فوجیوں کی سنگدلی کا مو بولتا ثبوت میامار کی فوج نے رکھائن میں دس مسلمانوں کو بے دردی سے قتل کر کے اجتماعی قبر میں دفنا دیا تھا دبائی میں ہونے والی سائیکل ریس کا چوتھا مرحلہ بہرین کے سونی کال بریلی نے جیت ریا سٹار سائیکلس نے 172 کلومیٹر کا فاصلہ سب سے پہلے تیہ کیا اٹلی کے ایلیا ویویانی کو مجموعی بردری حاصل محکمہ موسمیات نے کل سے پنجاب میں بارشوں کی نویت سنا دی زیارت میں برف باری جاری ملک بھر میں موسم کہیں کہیں ابرالود کلات مکران اور کوئٹا جوئین کے پہاڑی علاقوں میں ہلکی بارش اور برف باری کا امکان مالاکنڈ ہزارہ جوئین کشمیر مری اور گلیات میں کل برف باری کا امکان امریکہ کی وسط مقربی ریاستوں میں شدید برفانی طوفان شیگاغو میشیگن ویسکونسن اور ایلینائی میں بھی برف باری نے برسوں پرانا ریکارڈ توڑ دیا سر طوفانی ہوا کے باعث درجہ حرارت منفی ستائیس ڈگری سینٹی گریٹ تک گرنے کے امکانات اور نیو یارک میں رنگ رنگ فیشن میک میں دلکش ڈیزائنز کی نمائش کا سلسلہ جاری پیسے روز پھولوں سے سجا ہال اور لائیو موسیقی شرکہ کی توجہ کا مرکز جدید تراش خراش کے لباس نے لوگوں کے دل مولیے موسیقی